ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں جاوید ساگر اور میرے صد بات کرنے کے لئے موجود ہے نصار احمد میر جو ڈی ڈی سی ممبر ہے دشنی پورا کے اور آج قریب تین سال سے یہ وحیثت دی ڈی ڈی سی دشنی پورا اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں جب ہم نے دشنی پورا کا دورہ کیا تو ہم نے پایا کہ خاطرخہ وہاں پہ ترقی ہوئی ہے عوام بہت خوش ہیں چاہے وہ سڑکوں کا جال بچھانا ہو پانی کے حوالے سے یا باقی جو بنیادی سہولیات ہیں اگر ہم غرورہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں وہاں پہ بھی کافی خاطرخہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے اس علاقے میں ان کی نگانی میں اس پہ ہم بات کریں گے صرف آپ کو بہت بہت خیر بودے ہیں بتائیے کہ آپ کو آج تین سال قریب ہو گئے کرسی پہ براجبان کیا ترقی ہوئی ہے شکریہ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہمیں مکمل ڈائی سال ہو گئے دشنیٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کو بنی ہوئی ہے آج تک میں بات کروں چاہے رن بی پی ایچی یا جل شکریہ بولے رولر ڈیولپمنٹ پی ڈی ڈی ایرگیشن ہر ایک سیکٹر میں میں نے دل سے کام کیا ہے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو واقعی مشکلاتوں میں ہیں تو ان کے ان مشکلاتوں کو ازالہ کرنے کی کوشش کی میں یہ نہیں کہوں کہ جو میرے سے پہلے تھے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا الحمدللہ جو ہم نے کر سکے انہوں نے کیا ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے پہل گام آنس چنسی میں دشنیپورا بلاک آتا تھا آدھا حصہ آدھا بیجویارہ کانس چنسی میں آتا ہے تو انہتیس پینچائت حلقے ہیں میرے وہاں ہم نے پی اے جی کے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھو گئے کہ ہم نے ہندر پرسنٹ اس کو ہر صورت میں کوشش کی ہے کہ ہر ایک جو ہمارے انگریبول پرائی منسٹر جی کا وعدہ ہے کہ ہر گل ہر گر جل سے نل نل سے جل یہ ہم نے کوشش کی ہے شدمت سے کام جاری ہے بہت ایسے سارے سکیمز ہیں اونچے پہاڑوں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی لئے بورول سکیمز سات سکیمز ہمارے پاس سات اوپر جو ہائر گلٹس کے لئے ان میں سے پانچ کامیاب ہوئے ہیں چار کامیاب ہوئے ہیں اوید اور تین جو نئے دوبارہ سے کھوتے ہیں اس کے علاوہ باقی روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں نئے روڈ خاص کر کے وہاں جو سیاتی مقام رکھتا ہے ہمارا علاقہ اس کے لئے ہم نے کام کیا ہے میری طرف سے میں آپ کو یہ ایک مسیح سمجھو اور اس کو انتناک کے لئے ایک مبارک کا مقام ہے یہ کہ ہمارے انتناک ظلے میں بشنی پورا ہم نے ایک سیلکٹر کیا ہے جگہ بھگوینی وہاں ہمیں سوٹ کشمیر کیمپس سپاشت کشمیر ملا ہے تو یہ واقعی میں ایک سرحلی بات ہے کہ سکاوس کا جو سوٹ میں ایک سینٹر کھڑ رہا ہے بھگوینی میں تو وہ آپ کی کاؤشن کی باعث ہوا ہے بلکل بلکل میں آپ کو ایک بات بتا کے چلوں کہ یہ جب مرو موکی صاحب چیف منیسٹر تھے تو انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے گاہ کورس بنایا ہے ہمارے وہاں ایک چھوٹا سا ہوتا تھا کی ایک میز ریسوری سینٹر تھا اس نے اس کو وہاں کو کرناک شفت کیا ہے اس کے بعد دوزار سولہ میں ایک اسمبلی میں اس کو اٹھایا ہے تو میرے دماغ میں رہ گیا کہ کوئی چیز ہم سے چھین گیا کوئی چیز ہم سے کوئی کسی نے لے لیا تو میں کوشش کرتا ہوں آپ نے کوشش کی اس سے بڑا چیز دانے کے تو میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ شاید اپنا اس مقدر اور اس پورے علاقے کا پورے جلے کا پورے سعود کشمیر کا مقدر کہ ہمیں الحمدللہ وہاں سعود کیمپس مل گیا ہے تو اس کا ابھی کیا سٹیٹس ہے ٹینڈرنگ ہوئی ہے یا کام شروع ہوا ہے ابھی وہ فست فیز میں ہیں پانچ سو کنال سرکار نے ٹرانسفر کیا ہے اس کا بازہ تطور ایک گورنمنٹ آرڈر نکلا ہے وہ ٹرانسفر لینڈ ہو گئی ہے اور سکاسٹ کشمیر آج اس کا ایک پروجیکٹ بنا رہا ہے اس میں شاید ایم ایف آئی کا انہوں نے شاید کچھ مدد مانگیا اس کے لئے اور ایک پورا ٹیم انہوں نے اپنا ایکسپورٹ ٹیم بیجا ہے وہ اس کی ڈرین بنا رہے ہیں تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے سننے میں ہے کہ انہوں نے ایک کروڑ کچھ ڈیڑھ کروڑ کا بھی ٹنڈر نکالا ہے بیج دیا ہے کہ ٹنڈر نکالنے کے لئے جو ابھی پہلی فست فیز میں فنسیم یہ بستی ہے لیکن الحمدلللہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آنے والے دو تین سالوں میں وہ اسٹیبلش ہو گئے وہاں پہ اور اس کے علاوہ دشنی پورا اور کھوڑی پورا کے درمیان جو نال ایلیڈر ہے سکھڑس میں ہمارا بریج ٹرمپریری ہوا کرتا تھا لاشتی ایر وہ بہ گیا تھا اس تب سے میں نے ایک کوشش کی ہے تو الحمدللہ اس بار ہم نے نبار میں اس کو نو کروڑ تیرہ لاکھ میں اب اس کا ڈی پی آر ہے وہ بھی فائنل سٹیج میں ہے انشاللو رحمان وہ بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک ہماری علاقے کی ایک دیر نمانگ تھی کہ وہ ہے سب ڈسٹک ہسپٹل جو سلر میں ہمیں بہت ہم نے کش اس کے لئے زبردست سے ٹرگل کرنی پڑی ہے تو الحمدللہ وہ ہو گیا تھا اس کا ایک پانچ کروڑ کا ٹنڈر بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی انڈر پراسس وہ بھی ہونے والا ہے ہمارے جائے صاحب میں آپ کو ایک بات بتا کے چلوں ان کی لنگنبل سے لے کی بیج بیارہ تک کہ ہمارے وہاں اس علاقے میں کوئی کانفرنس آل نہیں تھا کوئی بڑا آفسر آتے کوئی پبلک گیدرین ہوتی میٹنگ ہوتے تو اس کیلئے مجھے لگا ہے کہ یہ میرے لئے موضوع جگہ نہیں ہے سب سے پہلے میں نے کوشش کیا کہ جو بلاک ہیڈپورٹر ہیں وہ ہم انہیں وہاں ایک کانفرنس آل کو بنایا ہے الحمدللہ وہ آج فائنل شیپ میں ہے تو اس کو وقت کریں گے لوگوں کے نام جلدی حالی انہیں تو لوگوں کے نام وقت کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک اچھا سا انیشیٹو یہ لے لیا ہے کہ وہاں کوئی توریزم پارک نہیں ہے تو مکہ میں فارسٹی کے ساتھ میں نے بات کی ہے تو ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ اب اگر توریزم ڈپارٹمنٹ نہ بنائے تو کم سے کم آپ ہمیں ایک پارک بنا کے دے دو تو الحمدللہ ناو شہر وہاں جو ایڈیا ہے تو اس میں انہوں نے چار سو کنال جو لینڈ اس کے لئے ایڈنٹیفائی کی ہے اس کا کام بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بس اسی مہنے ہونے والے ہیں چار سو کنال میں ایک اچھی سی ایک پارک بنے گی جہاں لوگ شروط افری کے لئے جائیں گے اس کے علاوہ ٹرانس فارمر جتنی عملے لگائے تھے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ٹرانس فارمر بہت سارے جل گئے تھے تو ان کو نیا ریپیئر کرنا نئے لگانا یہ روز مرہ کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو روز مرہ کا کام ہے ٹرانس فارمر کا چھوڑے مرہ کام آپ کرتے رہتے ہیں جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے پی ایم جی ایس پر کیا حال ہے روڈ کنیکٹیوٹی ہے کیسے اپنے بہتر بنانے کی کوشش ہے روڈ کنیکٹیوٹی میں ہمیں پورے زلے کو ملا تھا آج تک چھے پی ایم جی ایس پر میں چھے ملے ہیں چھے میں سے تین دشنی پورا بلاک کو ملے ہیں تین باقی دوسرے آدھر بلاک سے ان کو تین ملے ہیں اس میں سے ایک ہے کہ ہٹی گام سے لے کے مہن مہن سے لے کے نوشار تک وہ آج انڈر کنسٹرکشن چل رہا ہے دوسرا ہم نے سلر سے لے کے بھگونی اش مقام تک وہ کافی پرانی ڈیمانڈ تھی تو اس کو ہم نے الحمدللہ وہ بھی فائنل شیپ میں ہے وہ آج فائنل شیپ میں ہے جسرا ایک ملا ہے وہ ننبال سے لے کے بٹھپور بھگونی سے لے کے وہ بھی بھگونی بریج تک ہے وہ اس کا کام حالی میں شروع ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو سرام میں ہم نے روڑ بنایا ہے سرام میں بنانا ہے یہ نوار میں اس کے علاوہ یہ بیاور ہٹی گام وہاں ایک روڑ ہم نے وہ نوار کا ہے بررو میں ہم نے ایک نوار کا روڑ بنایا ہے بہت سارے روڑز جو ہیں جو آج انڈر کنسٹرکشن ہے تو کچھ پائی تکمیل کو کونچنے کو ہے ابھی کچھ روڑوں پر کام شروع ہوا ہے کچھ پہ چل رہا ہے تو یہ بتائیے کیونکہ آپ کا علاقہ جو ہٹی کلچر میں کافی ہے ریچ ہے تو ہٹی کلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے زیادہ بہتر بنانے کے لیے کچھ خاص ادام کیا جا رہا ہے اپارٹ فرم جو آپ نے کہا کہ ازاری انویسٹی کا مہابی ایک سنٹرک ہو رہا ہے حالی میں جو گورنور سب کا دورہ یہاں اتنا کو میں نے اس کو بولا تھا لکھ کے دے دیا تھا میں نے بولا تھا کہ ہمیں ایک ہارٹی کلچر حب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا علاقہ ہارٹی کلچر حب ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے شاید اس کی بازر طور ایک چٹھی بھی آئی ہے کہ گورنور آپ سے ایک چٹھی آئی ہے کولڈ سٹوریج کے لیے ہم نے بولا تھا گرین کولڈ سٹوریج ہمیں چاہیے تو زمین ایڈنفی کرنے کے لیے گورنور صاحب کی آفیس سے ایک چٹھی آئی تھی اس پہ ہم نے کیا تھا کہ ایک دو سو کنال کا پیچ ہم نے بولا تھا کہ دو سو کنال کی پیچ ہم ان کو دے رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا بنے گا تاکہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہمارے دشنی پورا کو نہیں پورے انتناک زلے کو جو کیٹر کرے گا کہ وہاں میں یہ اچھا کولڈ سٹوریج بھی ہوگی اس سے ہر ایک لحاظ سے وہ بہتر ہے تو اکلتا ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ جو آنریبل گورنمنٹ صاحب میں اس پر جو کمنٹس دیئے تھے مجھے لگ رہا ہے یہ پورا ہو گئے گا انشاءاللہ اگر وہ رول ڈیولپنٹ کی بات کریں گے آپ کا علاقہ جو کافی آپ دیکھا ہے بہت سارے حلکے آپ کے اندرات ہیں تو رورل ڈیولپنٹ کی کیا اصول اٹھا رہا ہے رول ڈیولپنٹ کی سینیریو یہ ہے کہ ہمارے وہاں اس پورے بلاک میں ساڑھے چھے سو ہے جو پیم ایوی کیس ہم جو لوگوں کو گریب لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں ساڑھے چھے سو ہے اس کے علاوہ جو ہمارا کیپیکس آتا ہے وہاں یہ چھوٹے موٹے کام چلتے رہتے ہیں یہ تو ایک روز مرہ کا کام میرے گا ہو گیا تھا ڈسٹک اپکس ہے ہمارا پھوٹینٹ اپس ہی تھا تو بند ہو گیا تھا پھوٹینٹ کے بند ہی پتہ نہیں شاید یہی کپیکس پیم ایوی کر کیا حال ہے بھالکہ پیم ایوی چاہ رہا ہے تو مستحی جو ہے بلکل میرے نگرانی کے اندر مستحی کے لوگوں کو مل رہا ہے کہیں کہیں لوگ پولوس ہے ابھی بھی میں یہ نکار نہیں سکتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کہیں لوگ پولوس ہے چاہے وہ ہمارے سپو میں ہیں چاہے وہ اڈمیسٹریشن کی اس کا ہاں کر رہا ہے میں نے یہ اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو اسے جب میں نے دیکھا ہے میں کہی کہ سکولو میں چلا رہا تھا دورے پر دیا تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ نفسرات سکریٹی بہت کمی ہے اور اس کے علاوہ باقی بہت کام ہیں بہت کام ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹر میں یہ کہوں جاہد صاحب بہت کچھ کرنا باقی ہے اور انشاءاللہ ہمارا اس سال کے جو ہمارا کلان ہوگا ہے ابھی تو شاید اس میں کوئی ڈیریکشن آئی نہیں اگر ڈیریکشن آگئی تھی اس سال کا پروگرام ہمیں یہ ہے کہ ہم نے بہت کام سل میں یہ بات اس پر بحث کیا ہے میں ایک لمبا چوڑا بحث اس پر چلا ہے کہ اس سال ہم انیتنار کے جتنے پریمری میڈل ہائی سکولوز ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے ہیلت کا کیا حال ہے ہیلت کے ریلیٹر ہمارا جو حال ہے وہاں تو جو کنڈیشن پور تھی ہم نے کوشش کی ہے کوڑ کے زمانے میں ہم نے یہ کوشش کی ہم نے اپنے کچھ جو اکسیزن سلنڈرز جو کچھ یہ ہمارے کنسنٹریڈرز بیڈ باقی بہت سارے اکیوبمنٹس ہم نے کوشش کی ہے ایمبلنس تین چار ہم نے لائی ہے کوشش کی ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے باقی میں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور عوام بہتر جانتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرابلم یہ تھی کہ سب ڈسٹک ہسپٹل نہیں ہیں اس کے لئے میں گورنمنٹ کا پوری ایڈمنسٹریشن کا گورنر انتظامیہ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کو بازہ ایک طور اپگریڈ کر کے اب وہ سب ڈسٹک ہسپٹل ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ جو آپ کا علاقہ ہے یہ پانی کے اہدبار سے بھی کافی ریچ ہے پانی کے کافی اچھی خاصے وسائل وہاں پہ ہے لیڈر کے ایک شاہ وہاں سے بہتھی ہے تو اس میں جو ہے فشریز سیکٹر میں کافی جو بلائیمٹ جاریشنٹی کافی مواقع ہو سکتے ہیں تو فشریز کے اہدبار سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ہمارا ایک خوش قسمتی ہے کہ سکاشت کشمے میں انہوں نے اس میں ایک جو سینٹر وہاں بنے گا وہ ایک بوسٹ ہوگا جلیان اتنا کے لئے تو اس کے لئے یہ ایک ہے اور اس پہ میں بالکل نظر بنائی رکھا ہوا کہ میری پرسٹ پریارٹی یہ ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے پورا یہ علاقہ جو ہے یہ ایک مطلب فشریز ویلیج میں نے ان کو بولا تھا کہ فشریز ویلیجز کچھ دیکلیئر کریں کہ جہاں سے پورے ویلی سے اور باہر سے جب لوگ آئیں گے تو ان کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم اگر جائیں کشمیری ٹراؤٹ کھانے کے لئے تو ہمیں اس ادھر جائے میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ کچھ سٹوریز میں نے کی ہے فشریز ڈپارٹمنٹ کی جہاں پہ ہم کچھ ٹراؤٹ یونٹس پہ گئے آپ کے علاقے میں تو ہم نے دیکھا کہ عورتیں بھی عمارت بھی اس پیشے سے وابستہ ہیں اور اچھے خاص ان کی کمائی ہو رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ کو اور لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہیں اور وہاں کی ٹراؤٹ بیٹھ رہے ہیں ایس کمپیوٹ ٹراؤٹ فرم ادھر پارس اپنے دیسٹر تو یہ بیتھا رہے تو یہ آپ نے کہا کہ ٹراؤٹ ویلیج بنے کچھ ویلیجز کو ٹراؤٹ ویلیجز قرار دیا جا آپ یونیورسٹی کا وہاں پہ ایک سکاوٹ ٹریک سینٹر بھی کھر رہا ہے تو میرے خواہ میں اس رہنی آبات ہے آخر پہ میں آپ سے جانا چاہوں گا جو ہمارے نوجوان ہیں نوجوانوں کے لئے کوئی خاص پالسی ہے کوئی خاص آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے جو اس کو اب امبلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی نہیں ہوا ہے تاکہ ہمارا نوجوان جو ہے اس کو تھوڑا سا کام کاج ملے وہ برائیوں سے دور ہے انگیج رہے دیکھیں صاحب میں آپ کو یہ بتا کے چلوں کہ جو ہمارا ڈسٹک انیکنال ہے تورزم کے لحاظ سے ہمارا کافی پٹنچل ہے پہل دام چائے ککرناک ویریناک پورا اگر آپ دیکھو کہ پورا اس میں آتا ہے میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نوکری کے پیچھے اور نوکری کے لئے پڑھائی کرنا وہ اکلمندی نہیں ہے سرکار کے پاس اتنی پروگرامس ہے اگر بچہ صحیح ڈنگ سے اس پر کام کرے گور کرے اور یہ ہے کہ کھان لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہم اس کے لئے چلائیں کہ یہاں بے رزگاری زیادہ ہے بہت سارے مواقع ہیں یہ ہے جو آپ نے بولا تھا فشریز کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے کہاں کہاں ہمیں میں آپ کو بولوں کہ پہل گاں پورا علاقہ پانی سے بھرا ہوا ہے بلکل پورا پانی سے بھرا ہوا ہے یہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہے تو یہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہے لوگ چاہئے تو کر سکتے ہیں ابھی میری گزارش یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی سکیمز ہیں ان کا بھرپور فائدہ ہے کسی بھی سیکٹر میں کہیں کسی کو کوئی دکت آئے کوئی آفیسر ہو ہے بہت سارے اثر ہیں جو دکتیں پیدا کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم بیٹھیں ہمارے ڈیجی صاحب اتنے ہونہار آفسر ہو اور مجھے اس کا کام کرنے کا طریقہ نا یہ الگ انداز ہے بہت اچھا ہے کئی کوئی کوئی کہیں کہ شکایت لے گئے تو سوالی پیدا نہ ہو کیا اس کا عزالہ آنا ہو لہذا میری گزارش ہے تمام ان جوانوں سے چاہے لڑکا لڑکیاں ان سے میری گزارش ہے یہ کہ آپ آگے آئیے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں آپ کے روزگار کے موال کے پائدہ کرنا ہمارا اورلین فرص ہے یہ بتائیے مجھے اب ایسے تھے ڈیڈی سی ممبر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی کر نہیں پا رہے ہیں یا جو فیوچر میں آپ کا کیا بلانے کیا ہے فیوچر میں بس یہی ہے کہ ہمارا اگر یہ بہاڈی کلچر اور ٹوریزم یہاں کا ڈیولپ ہونا تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ نوکریوں کی زیادہ ضرورت نہیں نہیں ہمارے دو شکر بہترین اس سال لاشٹیر جو ہمارا فروڈ میں کچھ نقصان ہوا تو الحمدللہ اس سال اللہ نے اس کی برپائی کر دی پوری برپائی اور خوش ہے ہمارے سارے لوگ خوش ہے ہم چاہتے ہیں کہ پڑے لکھے نوجوان آگے آئے اور ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں گورنمنٹ کی بھی یہی پریارتی ہوتی ہے ہماری بھی یہی پریارتی ہے چاہے کوئی بھی لیڈر ہو جو پولٹیکل لیڈر ہوتا اس کے یہی پریارتی ہوتی ہے کہ میرے لوگ میرے اس سے مطمئن ہو اور خوش ہو ہم بھی یہی چاہتے ہیں میں ان لوگوں سے ان نوجوانوں سے یہی چاہتا ہوں کی پڑے لکھے آپ آگے آئیے اور یہ دو شکر ہے ان کو بوسٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے یہ دونوں وہ شکر ہے کہ جہاں عمر رسیدہ آدمی جہاں کام نہیں کر پائے گا اس کا کام ہے ہی نہیں ہے نوجوانوں کا کام ہے آپ اس میں آگے آئیے آپ اس میں آگے آئیے کوئی ایک خواب جو آپ نے دیکھا آپ نے علاقے کے لیے بس یہی ہے کہ میں کش کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلی بار ایک ہمارے مندری کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو میں نے یہی کہا یہ ٹوریزم شکر کو ہمارے علاقے میں اس کو بڑھاوا دے اس کو بوسٹ دیا جائے تو ہماری جو یہ بے روزگاری کم سے کم اس پہ ہم کابو پا سکتے یہ ہمارا بہت بارہ ایک ذریعہ ہے جس کے وجہ سے ہم بے روزگاری پہ کابو پا سکتے ہیں بہت شکریہ بات کرنے کے لیے تو ناظرین آپ نے خیالات سنے نصر حمل میر کے جو ڈیڈی سی ممبر ہے لشنی پورا علاقے کے بات ہوئی ہر ایک شعبے پہ چاہے وہ رورال ڈیولپمنٹ ہو سکول ایڈیوٹیشن ہو ہیلتھ کیئر ہو روڑ کنیکٹیوٹی ہو ایری کلچر ہو ہاری کلچر ہو ہر ایک شعبے میں خاطر کا ترقی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ حال ہی میں سکاس نے یہ ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ان کے علاقے میں اس کا ایک سینٹر کھولا جائے جہاں پہ ریسرچ ہوگا کراؤڈ کے حوالے سے یا باقی ہاری کلچر کے حوالے سے میلز کے حوالے سے تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے جب ہم نے وہاں کے لوگوں سے بات کی تو لوگ کافی مطمئن نظر آئے چاہے وہ روڑ کنیکٹیوٹی ہو چاہے وہ ہارٹی کلچر ہو ایری کلچر ہو تو مدعا مقصد یہ ہی ہے کہ جب گورننس ڈور سٹپس پہ جاتی ہے کیونکہ جب ڈی ڈی سی بنائے گئے ان کا مقصد ہی یہ تھا گورنمنٹ کا کہ جو گورننس ہے وہ ڈور سٹپس پہ جائے ایک آن انسان کو رسائی ہو گورنمنٹ یا جو ریپریزنٹیڈیوز ہیں ان تک رسائی ہو اور بہت کم سمیہ میں جو ہے عوام کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو اور ترقی جو ہے ہر ایک وردی تک پہنچے جو گورنمنٹ کا نعرہ ہے کہ وکاز جو ہے وہ آخری آدمی تک پہنچتا چاہے اسی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہماری آنڈریبن ڈی 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 سی ممران ہے ساری یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ تاریدی ہو ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکل ہے